فیز ریلیشنشپ بیٹوین ٹو پوائنٹس ہونا ویو سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایک پریادک ویو پہ دو پوائنٹس جو ہیں ان میں فیز کا ریلیشن کس طرح سے پروڈیوس ہو سکتا ہے تو فیز جو کہ ڈائریکشن آف موشن اور ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے اور ہم اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کر چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ویوز کے لیے بھی ڈسکس کریں گے اور سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہی ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں تو ایک پریادک ویوز کی اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس تو پریادک ویوز جو ہے اگر اس کی ہم ویو فارم دیکھیں تو سائن کرو بناتی ہے سائن کروز سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرح کا سائن کروز ہو سکتا ہے اور ویوز سے کیسے سائن کروز اسوسیئیٹڈ ہے اور پریادک ویوز جو ہے ایکچلی اس سے سائن کروز اسوسیئیٹڈ ہے تو سائن کروز ایک پریادک ویوز کی جو ویو فارم بنتی ہے وہ سائن کروز کی فارم میں بنتی ہے سائن ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹرگنومیٹک ریشو ہے اور انگلز کی ڈیفرنٹ ویلیوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیچویشن میں ہم کلکولیٹ کرتے ہیں سائن کو یوز کرتے ہوئے تو یعنی کہ انگلر ڈسپلیسمنٹ یا انگلر موشن کی جو ہے وہ ریپیزنٹیشن ہے تو یہاں پہ اب ہم ویو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ایک ویو لے لیتے ہیں سپوز کہ ہم نے ایک روپ میں سٹوئنٹ سے ایک ویو جو ہے وہ جنریٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک روپ میں ویو جو ہے وہ ٹرانسورٹس ویو جنریٹ کی اور سٹوئنٹ سے یہ پریادک ویو ہے ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ یہ پریادک ویو ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ہم پوائنٹ سی سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک ریسٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے میکسیموم ڈسپلیسمنٹ آف وائیبریشن آف پارٹیکلز آن آور ڈیریکشن آن آور ڈیریکشن جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو ویو میں جب ویو جب پاس آوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک ڈسپلیسمنٹ ایکسٹیم پوزیشن ڈاؤن ورڈ میں جب وہ آسیلیٹ کریں گے تو ڈاؤن ورڈ ڈیریکشن میں جو ویو کی موشن ہوگی اس کو ہم ٹرف سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹیم پوزیشن ڈاؤن ورڈ ڈیریکشن میں جو ہے وہ ٹرف کو ریپیزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویو اگر جو ہے وہ یہاں پہ یعنی کہ یہاں سے ویو سٹارٹ کری ہے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ زیرو سے سٹارٹ کری ہے تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ ہم اس کو ریلیٹ کریں اگر سرکولر موشن کے ساتھ جیسے کہ ہم یونی فارم سرکولر موشن کو جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اسی طرح کی ویو فارم وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی ویفارم مل رہی ہے جب ایک پریوڈکٹ ٹرانسورس ویف جو ہے روپ میں سے گزر رہی ہے تو میکسیمم پوزیشن اپر اپر ڈائریکشن میں میکسیم پوزیشن جو ہے یہاں پہ پھر جو انگل بنتا ہے تو یہ پائی بائی ٹو کا انگل بنتا ہے یعنی کہ نائنٹی ڈگری یہ ریڈین میں ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ڈگریز میں ریپیزنٹ کریں تو نائنٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے کیونکہ ٹرانسورس ویف میں میڈیم پارٹیکل جو ہے وہ رائٹ انگل پہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہی ویف جو ہے یہ موو کرتی ہوئی جب آگے ان کے پروسیٹ کر رہی ہے تو پارٹیکل آف وائبریشن جو ہے ایکیلیبرم پوزیشن پہ دوبارہ جب آ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ والے پارٹیکل جو ایکیلیبرم پوزیشن پہ ہیں سٹورنٹس تو یہاں پہ پھر فیز انگل جو بن رہا ہے جو انگل بن رہا ہے ریڈین میں اس کو ہم پائی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ایکیلیبرم پوزیشن یعنی کہ مین پوزیشن کے الانگ ہے یہ اور پھر اسی طرح سے جب لور ایکسٹریم پوزیشن کی طرف آسیلیشن جاتی ہے وائبریشن جاتی ہے میڈیم پارٹیکلز کی تو یہاں پہ جو میکسیون ڈسپلیسمنٹ پر ریڈیوس ہوتا ہے انگلر فارم میں وہ ہمارے پاس آتا ہے اور پھر جب ایکیلیبرم پوزیشن کے الانگ دوبارہ سے یہاں پہ جو پارٹیکلہ وائبریشن جو ایکیلیبرم پوزیشن کے الانگ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہی جو اینگلر فارم میں دسپلیسمنٹ ہے یہ 2 پائی کے ایکیلیونٹ آ جاتا ہے اب ذرا غور کریں کہ یہ سائن کرو سے کیسے اسوسیئیٹڈ ہے تو سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ سائن زیرو جو ہے کہ بالکل ایکیلیبرم پوزیشن کے الانگ جب کوئی ڈسپلیسمنٹ ہے ہی نہیں تو وہاں پہ پھر سائن زیرو جو ہے وہ زیرو ہی ہوگا یہ ذرا 2 پائی کو ہم یہاں پہ لکھ لیں تو سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ ایکیلیبرم پوزیشن کے الانگ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگل بھی زیرو ہے اور اسی انگل کا اگر ہم سائن فائنڈ آٹ کریں تو وہ بھی زیرو آئے گا اور اس طرح سے پائی بائی ٹو جو ہے جہاں پہ دیکھ میکسیمڈ ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہاں پہ اگر ہم سائن پائی بائی ٹو لیں تو اس کی میکسیم ویلیو آتی ہے اور اسی طرح سے پھر اگر ہم پائی پہ جو ہے وہ اس کی سائن پائی کی ویلیو فائنڈ آٹ کریں تو وہ دوبارہ سے زیرو آتی ہے ڈسپلیسمنٹ یہاں پہ دوبارہ سے زیرو ہے اور لور ایکسٹریم پوزیشن کی جب ہم بات کریں پارٹیکلہ وائبریشنز کی یعنی کہ وائبریٹنگ پارٹیکلز کے لور ڈائریکشن میں ایکسٹریم پوزیشن کی یہاں پہ 3 پائی بائی 2 ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا ہم سائن آنگل لیں تو یہ ہمارے پاس پھر میکسیمم ویلیو دیتا ہے سائن کی اور 2 پائی پہ پھر سائن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے جو کہ ایکلیونم پوزیشن کے لاؤنگ ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے ایک ویو جو ہے وہ ایک پریادک ویو ٹرانسورٹس ویو جو ہے وہ اسی طرح کی ہی ہے جس طرح کا ایک سائن کرو ہے یعنی کہ سائن کرو کو ہی ریپیزنٹ کر رہی ہے اس کی ویو فارم سائن کرو کی طرح کی ہی ہے اب اسی ویو کو ہم نے آگے پروسیڈ کروایا ٹھیک ہے جی اسی ویو کو ہم نے آگے پروسیڈ کروایا روپ میں وہ آگے موو کر رہی ہے تو اب یہاں پہ یہ دوبارہ سے crest جو ہے اس کو ہم c- سے represent کر دیتے ہیں اور یہاں پہ trough جو ہے اس کو d- سے represent کر دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ والے particle of vibration اور یہ والے یعنی روب کے particle جو vibrate کر رہے ہیں c پہ بھی ان کی vibration اسی direction میں تھی اور اتنی ہی تھی جتنی کے c- پہ ہے یا ہم equivalent یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ c- پہ بھی ان کا displacement اور velocity جو ہے وہی ہے جو کہ c پہ تھی تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ c اور c- points جو ہیں ان phase ہیں ہم جانتے ہیں کہ phase describe کرتا ہے direction of motion اور displacement کو تو c پہ ہم دیکھتے ہیں کہ maximum displacement ہے اسی طرح کا displacement maximum c- پہ ہے اور direction بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ our direction میں vibration ہے تو پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ displacement اور velocity جو ہے c اور c- پہ displacement اور velocity جو ہیں identical ہیں c and c- پہ velocity جو ہیں وہ identical ہیں اور displacement بھی سی اینڈ سی ڈیش ٹھیک ہے جی ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے جی اینڈ ویلوزٹیز آر ایڈنٹیکل اینڈ ویلوزٹیز آسیلیشن میں جو ویلوزٹی ہیں ٹھیک ہے جی ویلوزٹیز ٹھیک ہے جی ایڈنٹیکل ہیں ایک جیسی ہی ہیں بلکل تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ دو پوائنٹ جو ہے وہ ایڈنٹیکل ہی وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان فیز ہیں ایڈنٹیکل ٹھیک ہے جی تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ سی اینڈ سی ڈیش جو ہیں یہ ان فیز ہیں سی اینڈ سی ڈیش آر ان فیز آر ان فیز ٹھیک ہے جی تو اور بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دی اور ڈی ڈیش بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دی ڈیش بھی یہ بھی ان فیز ہوں گے تو کیونکہ یہ بھی ان کے بھی direction of displacement ایک جیسی ہے یعنی کہ displacement ایک ہی direction میں ہے اور اس کے علاوہ velocity بھی وہ ایک ہی طرح کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ان فیز ہے تو پھر اگر ہم جو ہے وہ اگر angle calculate کرنا چاہیں students کے c اور c- کے درمیان میں angular displacement یا phase difference کتنا ہے تو c- جو ہے students یہاں پہ phase difference یہاں پہ phase بن رہا ہے 5 pi by 2 کا تو اب ذرا غور کریں c پہ pi by 2 ہے اور c- پہ 5 pi by 2 ہے یہاں پہ اگر ہم phase difference یعنی کہ 5 جو ہے جس کو ہم phase angle بھی کہتے ہیں simply phase difference کہتے ہیں یہ calculate کرنا چاہیں تو 5 pi by 2 سے pi by 2 اگر ہم minus کریں تو ہمارے پاس result آتا ہے students 2 pi تو اس طرح سے جو وہ points جو کہ 2 pi کا جو ہے وہ multiple آ جائیں گے تو وہ سارے ان phase ہوں گے ڈی اور ڈی ڈی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا phase difference produce ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس phase angle ٹھیک ہے جی phase angle تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ والے points جن میں phase angle جو ہے وہ 2 pi یا اس کا multiple ہو یعنی کہ 4 pi ہو یا 6 pi ہو اس طرح سے جو ہے وہ ہو تو وہ سارے points جو ہیں وہ in phase ہوں گے ٹھیک ہے جی in phase اور اگر ہم students wavelength کے point of view سے دیکھیں تو wavelength کے point out سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ c اور c dash میں ایک wavelength کا difference آ رہا ہے ایک wavelength جو ہے وہ generatorی یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے جی تو ایک wavelength کا difference آ رہا ہے تو اس طرح سے وہ points اسی طرح سے ڈی اور ڈی 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 کے درمیان میں ہیں تو وہ points جو lambda کا جو ہے وہ multiple ہوں وہ points جو کہ wavelength کا جن میں wavelength کا بھی جو ہے وہ displacement کے لحاظ سے wavelength کا بھی multiple جو ہے وہ آ رہا ہوں تو یعنی کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ وہ points جن میں lambda یا 2 lambda یا 3 lambda یا 4 lambda اس طرح سے جو ہے وہ displacement پر produce ہو رہا ہو تو وہ points بھی جو ہے وہ in phase ہوں گے ٹھیک ہے جی in phase تو یہ تو بات آ گئی کہ ان points کی جو کہ in phase ہوں گے اگر ہم outer phase کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ c اور d میں c اور d میں جو ہے وہ displacement opposite ہے losties بھی opposite ہیں تو پھر یہ والے جو ہے outer phase ہیں ٹھیک ہے جی c اور d جو ہے یہ outer phase ہیں c and d are out of phase are out of phase of phase ٹھیک ہے جی اور اگر ہم phase angle calculate کریں یہاں پہ 5 تو students ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ c پہ کیونکہ پائی بائی 2 ہے اور d پہ یہ 3 پائی بائی 2 ہے یہ اگر ہم subtract کریں یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ d والا ہم پہلے لیتے ہیں 3 پائی بائی 2 minus پائی بائی 2 تو ہم دیکھتے ہیں کہ difference ہمارے پاس آ رہا ہے پائی کا ٹھیک ہے جی تو جو simple پائی کا multiple جہاں پہ difference produce ہو رہا ہو یعنی کہ phase difference جہاں پہ phase angle جہاں پہ simple پائی کا multiple جہاں وہ آ رہا ہو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ رہا ہو پائی یا اس کا multiple آ رہا ہو تو وہ point جہاں out of phase ہوں گے اور اگر ہم phase اگر ہم wavelength کی بات کریں یہاں پہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ wavelength جو ہے وہ half آ رہی ہے c اور d کے درمیان میں wavelength کا half آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے پھر وہ points جن میں wavelength کا جو ہے وہ half of multiple produce ہو رہا ہو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ lambda by 2 اور یہ odd integral ہوتا ہے odd integral of half of wavelength یعنی کہ 3 lambda by 2 اور اسی طرح سے پھر آگے 5 lambda by 2 produce ہو گا ٹھیک ہے جی تو جب اتنا displacement جو ہے وہ produce ہو رہا ہو displacement کا produce ہو رہا ہو تو وہ point جو ہے وہ out of phase ہوں گے out of phase ٹھیک ہے جی تو students یہ ہے phase relationship between two points جب ایک wave جو ہے وہ progressive wave جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے